چھوڑی جنوبی پنجاب میں مہگائی نے عوام کی چیخے نکلوادی ملتان ڈی جی خان رہیمیہ خان احمد پر شرکیہ سمیت سراکی خطے میں چینی کی قیمت پہ لگا چینی نے سینسری بول کر لی انتظامیہ کی جانب سے ریٹ تو مقرر مگر عمل درامت کہیں نہیں ہو رہا 82 روپے کلو چینی کہیں بھی نہیں مل رہی آٹھا بھی سرکاری ریٹ پر دستے آپ نہیں پریشان حال عوام ہٹ پڑے لی جی خان میں یوٹیلیٹیس طور پر چینی نایاب شہیوں کو چینی نہ ملنے کے باعث مشکلات کہتے ہیں یوٹیلیٹیس طور پر جب آئیں چینی مجسر نہیں ہوتی مارکیٹ میں چینی سو روپے کلو تک پروک ہو رہی ہے میک میں خوراک بہاولپور کی روحی چونستان میں کاروائی غیر قانون طور پر گندم لے کر راولپنڈی جانے والے پانس ٹرالرز پکڑ دیئے نوہ ہزار پہلے گندم پر آمد دوسری جانب حاصل پر میں بھی زلح انتظامیہ کی کاروائی سمگل ہونے والے باون ہزار من سے لطے پاہ پندرہ کنٹینئرز پکڑ لیے مقددت مقدمات درج کا بھی ایک ہے جنب پنجاب کے مختلف علاقوں میں گندم کٹائی کا عمل شروع ملتان میں گندم کے کاشکاروں کے لیے باردانے کا حصول مشکل ہونے لگا کاشکار پریشان اندھا گندم کاشت نہ کرنے کا اندیا کہتے ہیں گندم کی کٹائی شروع ہونے باری لیکن باردانہ مل ہی نہیں رہا روزانہ کے بنیاد پر باردانہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت رلیف پراہ پنجاب حکومت نے نیجی ٹوانسپورٹرز پر نیا بھوش ڈال دیا جنب پنجاب سمیت صوبہ بھر میں روٹ پرمٹ سپیس میں اضافہ ایک کلاس بسوں پر روٹ پرمٹ چار سو پچاس اور بی کلاس بسوں پر چار سو روپے مہنگا ایم کلاس روٹ والی بسوں کو روٹ پرمٹ سالانہ دوہ سار روپے میں ملے گا موٹر کیاپ روکشہ پر تین سال میں لیچانے والی چھہ سو روپے پیس ایک سال کے پرمٹ پر لیچائے گی گوٹ ٹرانسپورٹ کو روٹ پرمٹ دوہ سار پانچ سو پچاس سو روپے میں تیرے کی منصور نوابوں کا شہر بھی موٹروے کے ساتھ منسلک ہوگا آئندہ بجٹ میں لنک روڈ کے لیے الگ سے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ بہاول پور موٹروے لنک روڈ کا حتمی روڈ فائنل ہو گیا روڈ کی کل لمبائی بیالیس کلومیٹر ہوگی تخمینہ لاغت بھی تیار منصور پر تین عرب نواسی کروڑ روپے سے زائد کے پانچ استعمال ہوگی وزیر خارجہ شاہر ممود قریشی کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات جنوبی پنجاب سے ہیٹریئر ترقیاتی منصوروں اور دیگر امور پر توادلے خیال اس بار مزدار نے کہا سرائی کی خطہ موجودہ دور حکومت میں ریکارڈ ترقی کرے گا جنوبی پنجاب کی ستر سالہ محرومیوں کا اضالہ کرنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ نے ساؤھ پنجاب سیکیٹریٹ پر وزیر اعلیٰ کا ایکشن قابل تحسیم قرار دیا ملتان میں غلط آپریشن سے مریضوں کی ایک ایک آنگ کی بینائی خاتم ہونے کا معاملہ جیپ ایک سیکٹیو آفیسر پبلک ہیلس کیئر جارکر محمد طاقب کا کہنا ہے کہ پارہ مریضوں کی آنگیں متاثر ہوئیں آئی کیم سے تمام ریکارڈ تبزہ میں لیا کیا ہے جو بس گلتوں میں ریپورٹ جاری کی جائے ہی نہ اہری ثابت ہونے پر اسپال کو فیل کیا جا سکتا ہے جنوبی پنجاب میں گورونا کے بار ایک ہی روز میں پانس اموات سرگوزہ میں تین بیجے خان اور رہنگیر خان میں ایک ایک مریض جانبہاد بہاولپور میں چراسی ملتان باسٹھ سرگوزہ بیس اور بیجے خان میں انیس افراد کورونا کا سرکار مزفرگار سترامی عوالی پارہ اور رہنگیر خان میں پانچ مریضوں کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی سیکیٹری ہیلس جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی وائرس کا سرکار سیکیٹری ہیلس کے والدین اور بھائی کابی کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا محمد اجمل بھٹی نے خود کوئی لکانہ سمیت گھر پر کاراتینہ کر لیا چشتیاں اٹھارہ گزیانی کی تین کیچرز کو کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد کورنٹائن کر دیا گیا سکول انیس اپریل تک سیل کر دیا گیا سرائی کی عوام نے کورونا سوپیس کو ہوا میں اڑا دیا مولدان کے بازاروں میں شہریوں کاراش سمازی فاصل اور ماس کے استعال نظر انداز جنال پور پیروانہ کے بی آئی ایس پی آفیس میں خواتین اور سائلنگ کا حجوم کورٹ مٹل ملاری اڈا پر مسافروں کی کھلم کھلا کھلا برزی انتظامیہ سوپیس پر عمل درامت کروانے میں نہ کام عالمی وباہ کورونا مزید پھیلنے کا خطہ جا ملتان میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی دینگی نے سر اٹھانا شروع کر دیا مہمہ سید کی دینگی مقاہوں ٹیموں کی جانب سے سرولینس تیز گارمنٹ بوائز ہائی سکول چوک شہیدہ سے دینگی لاروہ پر آمد مہمہ سید نے دینگی لاروہ تلق کر دیا نوٹس چارے گی سرگودہ سے گزرنے والے دریائج ویلم میں پانی کی سطح میں مسلسل اصافہ دریائج ویلم میں پانی کی سطح پڑھنے کے ساتھ زمینی کٹاؤ شروع پرشاب اور شاکور کے جانب سے دریائج ویلم میں زمینی کٹاؤ کئی بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا مکین نکل نکل مکانی پر مضبوط ہو گیا ملتان میں او لیول اور اے لیول کے طلبہ کا انتہانات لینے کے خلاف احتجاج کہتے ہیں کیمبرچ یونیورسی کی جانب سے اساتھ ساکو گریڈنگ کا افتیار دیا گیا ہمارے فیس لاکھوں میں ہوتی ہے ہم اپنے گریڈز کم نہیں کرا سکتے کئی ممالک میں اے اور او لیول کے انتہانات نہیں لیے گئے پارچ ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی لیہ میں بنیادی ہیلس مرکز کے سیکیریٹی گارڈز طرح پر احتجاج ٹیوٹی پوری کرتے مگر تنخواہ نہیں ملتی اور گھروں میں چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں مظاہرین آلاف سرانس نوٹس کا مطالبہ لیہ دیتال اسپیال میں ہیلس کاؤنسل کی میٹنگ ایم پی ای رفاق اتگلانی اور ایسی نیاز احمد نے شرکت کی احمد داکٹر مہیو دین نے اسپیال بارے بریفنگ دی اسپیال میں مرمتی کام بارے مشاورت کی گئی اتویات کی فراہمی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بہاول فرمیز سہولت بازار تکمیل کے آخری مرحلے میں بارڈل بازار میں نو کروڑ روپے سلاغت سے ایک سو اسٹی دکانیں تیار کی گئیں ڈیپٹی کمیسٹر و مظافر خان سیال نے بازار میں کام کی رفتار اور رمایار کا جائزہ لیا تہا چونسٹ دکانیں ان دکانداروں کو دیں گے جنہوں نے آتے ہی صدقی کا سامنا کیا تھا اور سرگودہ خوشاب میں پی پی چوراسی کے زمنی الیکشن کی تیاریاں فارس میریک کو میدان سجے گا تحریک انصاف اور لیگی کارکنہ نے ایک بات پیر آمنے سامنے بی ٹی آئی کے گل اسگر بغول نے باقاعدہ الیکشن مہم شروع کر دی زرہی صدر تحریک انصاف کو شاب آمنہ ملک کی بیادت میں ریلی تبا تین زی پیش پیش ملک کی بیادت میں ریلی